ڈی چوک آنے والوں سے کیا سلوک ہوگا ظاہرین کے خلاف ایکشن کی کھلی اجازت حکومت کی بانی چیئرمن سے درخواست آئینی ترمیم کے لیے حکومتی پلاننگ فاش عمران خان شدید غصے میں کیوں آگئے تحریک انصاف اس بار اعتجاب کر سکے گی یا نہیں پنجاب حکومت نے بھی ڈندہ اٹھا لیا ظاہرین سے نوٹنے کی کھلی اجازت مل گئی آئینی ترمیم میں سب سے پہلے کون سا کام کیا جائے گا مولانا کو ایک اور پیغام پہنچ گیا آنے والے دنوں میں کیا خاص ہونے والا ہے اندر کی خبر دینے والے منی فاروق نے پھر تہلکہ مچا دیا تحریک انصاف کے خلاف کھولی اجازت اعتجاج کرنے والوں سے کیا سلوک ہوگا حکومت نے بانی چیئرمن سے درخواست کر دی آئینی ترمیم کے لیے پلاننگ فاش ہو گئی اینکر منی فاروق نے دھماکے دار خبریں دے دی کہا کہ اس وقت عمران خان سخت غصے میں ہیں کہ ان کی قول پر پارٹی نے اب تک کوئی بھی اعتجاج مکمل کیوں نہیں کیا عمران خان نے علی امین گنڈاپور کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کسی بھی طرح اس بار ڈی چوک پہنچا جائے منی فاروق کے مطابق عمران خان اس وقت اکراو کی سیاست چاہتے ہیں جس کا مقصد کے دباؤ بڑھے اور ان سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ آج کل کچھ نام نہاد یوٹیوبرز پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کچھ حلقوں نے عمران خان سے درخواست کی ہے کہ اعتجاج مؤخر کر دیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہے کسی نے نہ تو رابطہ کیا ہے اور نہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے منی فاروق نے کہا کہ الٹا کام تو پی ٹی آئی کے لیے خراب ہو رہا ہے کیونکہ پنجاب حکومت کو طاقتور حلقوں کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل ہے اور انہیں کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی انتشار پھیلاتا ہے تو اس سے کھل کر نمٹ لیں اور کسی ہنگامے کی اجازت نہ دی جائے اب ایسے میں اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو جواب بھی ملے گا کیونکہ علی امین گنڈا پھر دھمکیاں صرف دے سکتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے منی فاروق نے کہا کہ حکومت نے آئینی ترمیم کروانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے اور پلاننگ بھی سامنے آئی ہے پلان یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے کسی بھی طرح آئینی عدالت کا قیام کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کیا جائے گا مولانا فضل الرحمان سے محسن نکوی نے ملاقات کی ہے اور ان کو پیغام دے دیا ہے مولانا نہ انکار کر رہے ہیں اور نہ ہی اقرار کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا آزالہ کیا جائے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا سینٹ میں مولانا کے بغیر آئینی ترمیم مشکل ہے لیکن حکومت بھی ڈٹ گئی ہے اور آئندہ ہفتہ اس حوالے سے بہت اہم ہے